بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز 4.1 question number 9 question 9 ہے a friend of ali living in saudi arabia remits ali 450 ریال ایک friend ali کا جو کہ ali کو سعودی arabia سے 450 ریال بیجتے ہیں the bank offers two conversions rate bank جو ہے وہ دو قسم کی conversion rate جو ہے وہ offer کرتا ہے وہ کون سے ہیں tt buying rate روپیس 22.3449 is equal to 1 ریال ٹھیک ہے اور tc buying rate جو ہے وہ 22.2146 is equal to 1 ریال تو 1 ریال is equal to this اور 1 ریال is equal to this which one of the rate will be applicable and also calculate the amount in روپیس وہ کہتا ہے کون سا rate جو applicable ہوگا ٹھیک ہے اور آپ نے total amount calculate کر رہی نہیں ہے روپیس میں ٹھیک ہے تو جو اس کو فائدہ ہوگا جو زیادہ rate ہوگا وہی اس کو اس نے لینا ہے ٹھیک ہے اس کو اس کا فائدہ ہے ٹھیک ہے تو tt buying rate جو ہے 22.3449 ریال یہ ہم لکھتے تھے ہیں اور tc buying rate جو ہے وہ 22.2146 ریال ہے یہ ہم یہاں پہ لکھ لکھ لکھتے ہیں یہ ہم نے لکھا ٹھیک ہے دونوں ہم نے rate لکھ لکھ لیا تو جو سب سے زیادہ rate ہوگا وہی applicable ہوگا تو 22.2146 اور 22.3 2 اور 3 یعنی کہ یہ جو پہلا rate ہے یہ اس کو benefit دے گا فائدہ دے گا تو ہم as tt buying rate is more than tc buying rate so tt buying rate is applicable at least friend will buy tt rent ٹھیک ہے تو he will get پاکستانی روپیز جو ali ہے وہ کتنے پاکستانی روپیز حاصل کرے گا جو ہم نے tt buying rate تھا 22.3449 یہ ہم نے لکھا multiply کیا 450 جو اس کے پاس ریال آئے تھے تو ان دونوں کو آپ ہمیں multiply کریں تو آپ کے پاس آئے گا یہ amount بیگا ہے بیگا ہے ترجمة نانسي قنقر